جئنا الى الدنیا کی ندعو الى اللہ لنشر الخیل بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سب سے بڑی خبر بلکہ سب سے بڑی خوش خبری حاجیوں کیلئے تو خبر سنانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا چینل دو سبسکرائب کیلئے آئیکن بیٹرن کو ضرور دبا دیئے تاں کہ تازہ سے تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج سے سب سے بڑی خوش خبری کی بات یہ ہے کہ پہلی فلائٹ کا اعلان ہو گیا پہلے تو شیڈول کا اعلان ہوا تھا لیکن آج انہوں نے پہلی فلائٹ کا اعلان کر دیا جس کے مطابق شہین انٹرنیشنل پہلی پرواز تین سو پچیس حاجیوں کو لے کر چودہ جولائی دو ہزار اٹھارہ کروانا ہو گی یعنی کہ چودہ جولائی کو پہلی پرواز جو ہے نا وہ پاکستان سے اڑے گی حاجیوں کو لے کر یہ سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ اس کا شیڈول آ چکا ہے اس کی ترتیب بھی چند دنوں تک محصول ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ سب سے پہلے کام یہ کیجئے گا کہ اپنا اعتماد کمپنی سے جا کے اپنا فنگر پرنٹ جو ہے نا وہ ضرور اپنی تصدیق کروائیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ کی کاپی شناختی کارٹ کی اصل کاپی اور آپ کو میسج بھی آج کل میں مل گیا ہوگا آپ نے اعتماد سینٹر میں چلیں جو فری آپ کو ٹائمنگ دیں گے اسی پہ جا کر آپ اپنا یہ جو ہے نا فنگر پرنٹس اپنے کروا سکتے ہیں لیکن یہ اس کے خبر کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں شہین انٹرنیشنل کی پہلی پرواز تین سو پچیس حاجیوں کو لے کر چودہ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو حجاز مقدس کے لئے روانہ ہوگی ائر لائن اس سال دو ہزار اٹھارہ کے لئے چالیس ہزار سے زائد حاجیوں کو حجاز مقدس لے کر جائے گی چالیس ہزار تو ائر شہین لے کے جائے گی جو باقی لوگ ہوں گے وہ میرے خیال میں پی آئیے بھی لے کے جائے گی اور ایک سعودی ائر لائن سے بھی پاکستان کی بات ہو چکی ہے کچھ لوگ سعودی ائر لائن کے ذریعے بھی جائیں گے جس میں نجی اور سرکاری کورٹے پر جانے والے حجاز مقدس شامل ہیں حاج پروازیں کراچی لہور اسلام آباد پشاور فیصل آباد اور کوئٹہ سرونہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ شہین انٹرنیشنل کی جو پروازیں ہیں یہ لہور کراچی اسلام آباد فیصل آباد اور کوئٹہ سرونہ ہوگی اس میں ملتان اور دوسرے جو چھوٹے سینٹر چھوٹے جو ائرپورٹس ہیں وہاں سے امریکہ میں یہ نہیں نکلیں گی یہ بڑے بڑے ائرپورٹس سے یہ پروازیں نکلیں گی جولائی دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہونے والا جی حج اپریشن یہ تقریباً اگست دو ہزار اٹھارہ تک جاری رہے گا جس میں مطدد پروازیں ہوگی اور جس میں بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوں گے حجاج قرام حجاج قرام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لئے ہر جو پریشن کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رکھنے کے لئے یہ مقصود تیارے انہوں نے یہ مقصود تیارے اس میں شامل کیے ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف مقامات سے پرواز کریں گے اور شہین انٹرنیشن مسلسل آٹھویں بار حج اپریشن میں شامل ہو رہی ہے اور پچھلی بار ان کی پرواز بہت اچھی ہے اور ان کی سہولتیں بھی بہت اچھی ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ان کو دو ہزار سترہ میں تعریفی اثنات دی گئی تھی اس لحاظ سے کہ سب سے زیادہ اور سب سے اچھی جو ائرلائن جو سہولتیں فراہم کی گئی تھی وہ شہین انٹرنیشن ائرلائن کو دی گئی تھی اس لحاظ سے یہ بہت بڑی ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سال تین سو پچیس پہلا جہاز شہین انٹرنیشن شہین ائرلائن کا جا رہا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی خدمات کی بھی بات کی ہے اور یہ بہت بڑی خبر تھی حاجیوں کے لیے اور آپ کے لیے ٹائمنگ کا پتہ چل گیا ہے کہ کتنے دن ہماری فلائٹ کو رہ گئے ہیں کیونکہ چودہ سے پروازیں شروع ہوگیں تو اس لحاظ سے پندرہ بیس دن رہتے ہیں بیس سے پچیس دن آپ کے پاس ہیں آپ اس میں تیاری کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر تھی دوسری یہ خبر ہے اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اعتماد کمپنی میں ضرور جائیں وہاں سے فنگر پرنٹس آپ کو میسج آج کل ہوں مل گئے ہوں گے وہ میسج کے حوالے سے ٹائمنگ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے آپ وہاں پہ اپنا اصل شناختی کارڈ اور اس کے ساتھ پاسپورٹ کی کاپی اور اس کے ساتھ آپ نے رسید جو بینک منجم آگرے اس ساتھ ضرور لے کے جائیں اور جو انہوں نے ٹائمنگ دی اس ٹائمنگ پہ جائیں اور انشاءاللہ تو وہ فری انہوں نے یہ سروز محیہ کی ہے اور وہ بھی ضرور کروائیں تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ ہم سب کا حمی اناسہ ہے